بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے سورة الانفال واذکروا از انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآباكم وایدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون وقال عز وجل في نفس السورة ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَقُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً عَنْ عَمَحَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ السَّمِيرٌ عَلِيمٌ صدقاللہ العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحمل پخدتا من لسانی یفقہ قولی بڑا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چودہ اگست کی تاریخ ہے اور یہ دن ایک اہم دن ہے پاکستان کو آج مارز وجود میں آئے ہوئے باسٹھ برس پورے ہو چکے شمسی اعتبار سے یہ باسٹھ برس بنتے ہیں اور کمری اعتبار سے ہم ترے سٹھ میں برس میں چل رہے ہیں اور یہ عرصہ باسٹھ برس کا کافی بڑا عرصہ ہے اس عرصے میں جو بھی سنجیدہ باوقار قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ملک کو بھی مستحکم کر لیتی ہیں اور جو حدف اور جو انہوں نے مقاسد اس مقاسد کے تحت کوئی ملک بنایا ہوتا ہے اس کو بھی پا لیتی ہیں مگر افسوس کے ایک تلخ حقیقت ہے کہ باسٹھ برس گزرنے کے باوجود ہم اپنے اہداف اور اپنے مقاسد کو حاصل نہیں کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غلامی ایک بہت بڑا وبال ہے غلامی ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے قوموں کا زمیر اس کے اندر سو جاتا ہے اور قوم اپنے آلہ خصائص اور عصاف سے محلوم ہو جاتے ہیں آلہ خصلتیں جو کسی قوم میں پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ جرت اور ہمت غیرت اور حمیت شجعات عصار قربانی یہ قوموں کے آلہ عصاف ہوتے ہیں اور غلامی کے اندر آ کر یہ عصاف بدل جاتے ہیں قوم کمزور ہو جاتی ہیں ضعیف ہو جاتی ہیں خوش آمدانہ انداز اختیار کر لیتے ہیں مروبانہ ذہنیت کی مالک ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ذاتی مفاد اور خود غرضی یہ قوم کے اندر آ جاتے ہیں جیسے اقبال نے کہا تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجہ کسی طرح اقبال یہ بھی کہتا ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کم آب اور آزادی میں بہرِ بے قرآن ہے زندگی بندگی سے براد یعنی غلامی انسان اللہ کا بندہ ہے اللہ کا غلام ہے تو غلامی میں قوموں کی حیثیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کوئی نالا ہوتا ہے یا کوئی نہر ہوتی ہے گھٹ کے محدود ہو جاتی ہے عصاف سے محروم ہو جاتی ہے اور آزادی کے اندر قومیں اس طرح ہوتی ہیں جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے ایک آزادی کی فضاء ہوتی ہے اس میں عالی عصاف اور خصائص پروان چڑھتے ہیں جررت اور حمد شجاعت پیدا ہوتی ہیں اسی ذرا اقبال کہتا ہے محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مرموت جو محکوم ہوتا ہے قلام ہوتا ہے وہ اخلاص اور مروت غیرت اور حمیت مروت اس سے بیگانہ ہوتا ہے ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک اگرچہ چالاکی کی بنا پر اپنی اس بے غیرتی اور بے مروتی کے اوپر وہ دلیل کے پردے خوب ڈال لیتا ہے اصل بات یہ ہے اور اصل یوں ہے اور فلان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے میں کمزور نہیں ہوں لیکن اصل میں حالات کا کچھ تقاضہ ہے وہ دہرہ دہرہ ہر چند کے منطق کی دلیلوں سے چالاک لیکن اخلاص و مروت سے وہ بلکل بے گانہ قرآن مجید میں ایک مثال دی گئی ہے بنی اسرائیل قوم کی بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں اس کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چار سو برس تک غلامی میں رہی فرائنہ ڈائنیسٹی تھی جس میں ان میں ایک بادشاہ فیرون بھی آیا جس کا مقابلہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گوا موسیٰ علیہ السلام ایک تو ایک رسول بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے انہیں بندگی کی دعوت دینے اور دوسرا ان کو آزادی دلانے کے لیے بھی ان کو بھیجا گیا تو وہ قوم پچھلی چار سو برس کے اندر جو ہے اس غلامی کے اس چکی کے اندر پس رہی تھی اور عالی اعصاف سے محروم ہو چکی تھی یہاں تک کہ توحید کی بجائے ان کو شرک اختیار کر گئے اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ ہمیں بھی کوئی اقبت بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی کوئی ڈنڈ وقت کریں اور اپنے طور پر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کی وہ ایک سونے کو گھلا کر جو ہے اس کو ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پرستش میں لگ جائے عالی اعصاف سے محروم ہو پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تیرے تجھ سے آنے سے پہلے بھی ہم بڑی مسئیبت میں اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر موسیبتوں کے پہاڑ توفان جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں تو ہم میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تیرے آنے کا یہ کم ہمتی کی ایک نشان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑے یعنی موجزات سے نوازا بارہ چشمیں دیئے من نو سلوہ اتارا لیکن یہ کہ عالی صفت چونکہ ختم ہو چکی تھی انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ہم اس سے تنگ آگئے ہیں ہمیں تو وہی دال چاہیے وہ پیاز چاہیے ہم تو وہی کھانے پینے کے عادی ہیں اللہ کی نعمتوں کا کفران نعمت کی تو بنی اسرائیل قوم کا بھی جو ہے قرآن مجید میں مثال آتی ہے کہ کس طریقے سے غلامی کے اندر ان کے عالی قصائص ختم ہو گئی آزادی کا مفہوم کیا ہے آج ہم نے آزادی کی ایک جشن منا رہے ہیں شاید ہم نے آزادی کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ مادر پدر آزادی اور تہذیب اور شائستگی سے آزادی حاصل کرنی ہے لہٰذا جشن ہے چراغاں ہیں غلغ و پاڑا ہے اور بے ہمگم شور ہے اور سڑکوں پر آ کر اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے جو ہے وہ شور کے اور گانوں کی جو ہے گانے اونچے کر کے اور اس کی آواز میں ناچنا شاید ہم نے آزادی کا مفہوم یہ بنا لیا ہے شاید ہم نے مغربی تہذیب سے جو اثر لے لیا ہے جس طرح بلکہ ہم ان سے بھی دو گز آگے جو ہیں وہ آگے ہمارا طرز عمل ہے آزادی کا اصل مفہوم کیا ہے آزادی کا اصل مفہوم ہے ایک اللہ کی غلامی اختیار کر کے باقی تمام انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے یہ ہے اصل مفہوم آزادی کہ مادر پدر آزادی نہیں ہے اللہ کی غلامی پہلے ہے ہاں اس کے ساتھ ساتھ تمام انسان کوئی ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو بھی ہو کوئی آلہ منصبدار ہو کوئی آلہ حدیدار ہو اس کی غلامی نہیں ہے ہاں اللہ کی غلامی ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجال آزادی تو ایک بہت بڑی نعمت اور اس اصل مفہوم کے تحت ایک بہت بڑی نعمت لہذا اللہ نے جو ہمیں آزادی دی ہے تو اصل تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں نوافل زیادہ پڑھیں اللہ کا شکر ادا کریں اس نے ہمیں ایک آزاد فضاء کے اندر سانس لینے کا اور اپنے اقائد و نظریات اور اپنے اصولوں کے بتاوی زندگی بسط کرنے کا موقع فرام کیا اور ساتھ ساتھ اس بات کا احتساب بھی کریں کہ ہم نے جو ملک حاصل کیا اہداف کیا تھے مقاصد کیا تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس دوران میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا کیا ہم اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کیا داخلی سطح پر ہم قوم کو امن سکون عدل انصاف بنیادی ضروریات تعلیم صحت جان مال عزت کی حفاظت کیا یہ دے رہے ہیں یہ اپنی ہی بچیوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں ایک وقت تھا تاریخ میں کہ جب ایک عورت نے آواز دی تھی اور راجہ داہر کے حکومت میں ایک عورت کو جب بحری قضاکوں نے اس امانوں کے جہاز کو پکڑ لے ایک عورت نے آواز دی تھی اپنے خلیفہ کو اور خلیفہ نے محمد بن قاسم کو بھیج کر اندوستان پر جو ہے وہ چڑھائی کر ایک عورت کی آواز پر آج اگر کوئی مغرب کی خاتون ہوتی آفیہ صدیقی کے نام سے اور اس کے ساتھ مسلمان اگر اس طرح کرتے تو آج ان کا میڈیا شور مچا کر بات کو آسمان تک پہنچا اور آپ جانتے ہیں کہ جرمنی میں ایک واقعہ ہوئے اور ہم میں سے کتنے واقع ہیں کہ ایک مسلمان قبل مسلمان مرد اور عورت جو مصر کے تھے مسلمان تھے جرمنی میں رہ رہے ہیں اور عورت سکارف پہنتی تھی اور اس کے ہمسائے نے اس کو کہا کہ تو دہشتگرد انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ انہوں نے ہمارے اس لباس کے بارے میں ہمیں کہا کہ یہ دہشتگرد عدالت نے اس پر جرہ کی اور اس کو سزا دی اور کچھ ان کے کرنسی کے تبارے سے اس کو فائن کیا اس شخص نے اس بھری عدالت میں چاکوں کے وار سے اس مسلمان عورت کو وہی شہید کر آج ہمیں سے کتنوں کو یہ واقع کا علم ہے آج اگر اس طرح مغرب کی عورت کسی مسلمان ملک میں قتل ہو جاتی وہ آج شوری دنیا میں شور ہوتا کہ یہ ہے مسلمان یہ ہے اس کی تہذیر یہ وحشی ہے یہ اجڑ ہے اور ایک مسلمان خاتون کو صرف سکار پہننے کی وجہ سے اس نے ظالمان انداز میں بہیمان انداز میں قتل کر دیا لیکن مغربی میڈیا خاموش ہے تو سوچنا چاہیے کہ آج ہم داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر کہاں کھڑے کیا ہم نے وہ بنیادی اساسات نظریات کیا ہم نے ان کو پروموٹ کیا جس کی خاطر ہم نے ملک حاصل کیا کیا ہم نے اپنے ملک کی جغرافیائی اعتبار سے اس کی آزادی اور خود مختاری کو بستقم کیا کیا ہم اپنے ملک کے اندر اتحاد اور یکجہتی کو پروموٹ کیا کیا دنیا میں اپنے ملک کے امج اور فیم کو ایک اچھا نام دیا کیا ملت اسلامیہ کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو استوار کیا آج احتساب کرنے کی ضرورت ہے جشن منانے کی ضرورت نہیں یہ بے ہمدم جشن منانے کی ضرورت نہیں اور کچھ جو ہے ایسے سیاسی بیانات دینے کی ضرورت نہیں روہ روی کے اندر اکمال کہتا ہے سورت شمشیر ہے دست قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب وہ زندہ قوم ہوتی ہے وہ سچائی پر مبنی قوم ہوتی ہے کہ جو اپنا احتساب کرتی رہتی ہے اپنے اندر جھانتی رہتی ہے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا ہم چلے کہاں سے تھے ہم پہنچے کہاں تو ایسی قوم جو اپنا احتساب کرتی رہتی ہے وہ دست قضاء یعنی اللہ کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہوتی سورت شمشیر ہے دست قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمہ اپنے عمل کا ایسی قوم جو ہے وہ تلوار کی مانین اللہ کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمرانی اور برطریقہ سکتہ منواتا ایسی قوم کے برئی سے لہذا آج احتساب کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم نے جو ملک حاصل کیا تو دو قومی نظریت ہی بنیاد اعداف علیہ دا ہماری تہذیب ہماری ثقافت اور کلچر علیہ دا ہماری سوشل ویلیوز علیہ دا ہمارا رہنسین اور طرز معاشرت علیہ دا ہمارے معاشی اور سیاسی اصول علیہ دا ہندو سے کوئی لگا نہیں کھاتے لہذا ہمیں ایک ملک ایسا چاہیے جہا ہم اپنے نظریات اور عقائد اور اصول کے مطابق زندگی بسر کر سکے یہ دو قومی نظریات جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل ہوا اور اللہ سے وعدہ ہم نے کیا پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ الہ تو آج یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا جس کی بنیاد پر ملک حاصل کیا آج ہم کہاں کھڑے کیا انفرادی طور پر ہم نے دین پر کتنا عمل کیا استماعی سطح پر دین کے نفاظ کے لئے کیا کیا یا یہ کہ جنہوں نے دین کے نفاظ کے لئے کوئی آواز اٹھائی تو ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا کیا یہ سوچنے کی بات وہ وعدہ کیا ہوا آج بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل جو سڑکوں پر جشن آزادی منا رہی ہے وہ آج ہماری اکستان کی تاریخ اس کے اہداف اور مقاصد سے اس طرح آگاہ نہیں آگاہ ہی کرنا ہماری ذمہ داری آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک حاصل ہوا تھا تو دو طرف جنگ تھی یعنی ایک طرف انگریز کی سیاسی حاکمیت سے نکلنا تھا اور اس میں ہندو اور مسلمان برابر تھے وہ چاہتے تھے کہ انگریز کا دور یہاں سے ختم ہو دو سو سالہ غلامی میں پس رہے تھے وہ تو اللہ نے ایسا کیا کہ دوسری جنگ عظیم چھیڑ دی اور انگلستان کو اپنی جو ہے اپنی جو سلطنت کی باغ دور جو ہے وہ جو بستر لپیٹ نہ پڑا اور انہیں یہاں سے جانا پڑا لہذا ایک سیاسی کشمکش تھے اس میں ہندو اور مسلمان برابر تھے کہ ہمارا ملک آزاد لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی قیادت اور مسلمانوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ انیس سو سنتیس میں جو انتخابات ہوئے اور کانگرس کو جو مختلف سوبوں میں حکومت بنانے کا موقع ملا جس میں زیادہ ہندو تھے اس میں کانگرس اور ہندو کا اصل چہرہ سامنے آگئے اور جہاں کی کوشش کی ان پر ترقی ان پر تعلیم ان پر ملازمت کے دروازے بن کر گئے ان کی زبان کے مخالف ہو گئے ان کے وجود کے مخالف ہو گئے ان کے نام و نشان کو مٹانے پر طل گئے تو مسلمان کی آنکھ کریے کہ اگر انگریز چلا گیا تو ہم تو پھر ہندو کے غلام بن جائیں لہٰذا اس کے نتیجے میں ایک آزاد اور علیدہ ملک حاصل کرنے کے لیے بانیان پاکستان میں راستہ دیکھتا وہ جو اقبال نے کہا ہے بلکہ جو نقشہ اس وقت سامنے آیا جو مسلمانوں کی حالت تھی اندوستان کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات نازل کی ہیں وہ ہمارے ان حالات پر بلکل فٹ بیٹھ تھی سورہ انفال میں فرمایا کہ وَذْكُرُوا اِذْا اَنْتُمْ قَلِيلٌ یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے ہندو تعداد میں بہت تھا سکھ حیسائی وہ ملا تھا وَذْكُرُوا اِذْا 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 قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْعَرْضِ اور تم زمین میں کمزور تھے ضعیف تھے تخافون اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاس اور تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے لوگ تمہارے نام و نشان کو مٹانے کے در پہ تھے لوگ تمہاری تحذیب کے خلاف تھے لوگ تمہاری زبان کے خلاف تھے لوگ تمہاری ترقی کے خلاف تھے تمہارے وجود کے خلاف تھے تمہیں اس بات کا خوف تھا اندیشہ تھا کہ ہمارا وجود یہاں سے ختم ہو جائے گا جیسے سپین سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو گیا ایسے ہندوستان سے ہمارے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا ڈر تھا اندیشہ تھا اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا ایک الیدہ قلق لے کر دیا اب اس میں پہاڑ بھی ہیں اس میں ریگستان بھی ہیں اس میں سہرہ بھی ہیں اس میں نخلستان بھی ہیں اس میں ذرعی علاقہ بھی ہے پانچ دریا ہے اس کے اندر فا آبا اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اور اپنی مدد سے تمہیں توفیق بخشی جب بھی کوئی آندھی اٹھتی تھی اللہ اپنی مدد سے تمہیں بچا لے دی پیسٹ کی جنگ میں تمہیں بچایا بچایا کے نہیں بچایا اکتر کی جنگ میں تم نے اپنی نالائکی سے دوسرا حصہ ہو دیا لیکن اس ملک آزاد اس ویسٹ پاکستان کو تو اللہ نے بچایا کے نہیں بچایا ورنہ وہ تو اپنی فوجے اس پاکستان میں داخل کرنے کی تیار کھڑے تھے اور ہمارا برال جو ہے وہ پاتال میں جا چکا تھا وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ پھر جب بھارت نے جو ہے ایٹمی دھماکہ کیا تو پھر وہ اپنی فوجے لے آئے اور اللہ نے تمہ ایٹمی ٹیکنولوجی دی پھر تمہیں بچایا تو وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَزَكُمْ مِنَتْتَيِّبَات اور ہم نے تمہیں کس طرح پاکیزہ رزق عطا فرمایا غلّہ اور عناج خوشک میوہ حل مادنیات جنگلات پاکیزہ رزق لیا اللہ تم سے سب کچھ دیکھ کر صرف ایک چیز ڈیمان کرتا ہے لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر کرو ایک ہی چیز اللہ ڈیمان کرو اور شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج ہم نے وفو بنا لیا آزادی کا کہ سڑکوں پر ناچو گاؤ غلغ و پاڑا مچاؤ بے ہنگم طریقے سے اس کو جو ہے مناؤ تشکرون کے معنی یہ ہیں اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری اس کی رضا کو اپنا نصب العین بنانا اس کے احکام پر زندگی بسر کرنا اس کے قانون کو نافذ کرنا یہ ہے اصل شکر کب تو ڈیمانڈ ایک ہی ہے لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اقبال نے یہی بات کہی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نکر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشق ہماری ترقیب ہی اور ہے ہمارا جشن بنانے کی ترقیب ہی اور ہے ہمارے ملک کو مستحقیم بنانے کی ترقیب ہی اور ہے ہمارے اپنے ملک کو ترقی دینے کی ترقیب ہی اور ہے سلمان کی ترقیب ہی اور ہے اور خطبہ علاباد میں اقبال جو بڑا تاریخی خطبہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں اقبال واضح ویجنری آنے والے حالات کو پہلے دیکھ لیتا تھا اس کی شاعری کو دیکھیں ویجنری شاعری ہے اور خطبہ علاباد جو 1930 میں اقبال نے کیا تھا وہ جو پاکستان کا خواب سب سے پہلے ایک شخص نے دکھایا الفاظ کیا تھا اور کیجئے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو اقبال اور قائد اعظم کے نظریات کے مطابق بنانا چاہیے کہتے ہیں نہیں کہ نہیں کہتے ہیں تو اقبال کا نظریہ کیا اقبال کا نظریہ یا اس کی شاعری میں ہے یا 1930 کے خطبہ علاباد میں جس میں اس نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے کیا کہا تھا اس نے کہا یہ تقدیر مبرم ہے یعنی تقدیر تیہ ہو چکی مقدر میں لکھا جا چکا کہ ہندوستان ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں اجھے یہ بھی عجیب بات ہے کہ اقبال نے مشرقی حصے کی بات نہیں کی تھی اپنے خواب میں مشرقی پاکستان کا ذکر نہیں کیا تھا اس نے کہا تھا ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں ایک آزاد مملکت قائم ہو جائے اور میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک مستحکم مسلمانوں کی ایک ملک وہاں پہ جو ہے اس شمال مغربی حصے میں قائم ہو جانا چاہیے اور اگلے الفاظ بڑے اہم اگر ایسا ہو گیا جیسا کے تقدیر میں لکھا جا چکا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب ملوکیت کا جو نقش ہے اس کو ہٹا کر اسلام کا اصل نقشہ دکھا دنیا کو دکھا دیا مطلب کیا ہے کیا کہنا چاہتا ایک بار اسلام کے چہرے پر عرب بادشاہت کا جو نقش ہے یعنی اسلام تو شروع ہوا نا حضور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر خلفہ راشدین اور خلافت کا نظام لیکن پھر آہستہ آہستہ خلافت صرف نام کی رہ گئی حقیقت میں وہ بادشاہت بن گئی دور بنو مئیہ دور بنو عباس نام کی خلافت تھی اور حضور نے جو حدیث فرمائی تھی اس میں بھی فرمایا کہ میرے دور سے لے کر قیامت تک پانچ دور آئیں گے فرمایا دور نبوت دور خلافت اور دور بادشاہت تیسرا بادشاہت چوتھا فرمایا دور غلامی اور پھر فروایا پانچ ماہ دور پھر دور خلافت تو اقبال نے وہی بات کہے اقبال نیو قرآن پڑتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رہواتے تھے اور اس کی آنسو جو ہے وہ قرآن کے ورک پر گرتے تھے اور اس کا سارا قرآن کا جو جتنا بھی صفحہ تھا وہ سارا آنسو سے تر ہو چکا تھا لہذا وہ اس بات کو جانتا تھا تو اقبال نے کہا کہ اسلام کے چہرے پر عرب بادشاہت کیا جو نقش پڑ گیا یعنی اسلام کے چہرے پر دور بنو میا اور دور بنو عباس کا جو نقش پڑ گیا ہے اس کو ہٹا کر اسلام کا اصل نقشہ دنیا کو دکھا دیں اصل نقشہ کونسا ہے دور خلافت جس میں اسلام کا اصل نقشہ سامنے آئے لہذا اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اور اس کے جو نظریات تھے کہ ایک ملک بن جائے اور اس کو ہم ایک دور خلافت کا نمونہ دکھا دیں یہ ہے خطبال آبا اچھا اقبال کے بعد چلی انہوں نے خواب دکھایا اللہ نے ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں دیا انیس سو آٹیس میں اقبال وفات پا گیا ہے ابھی پاکستان کے بننے میں نو برس پڑے تھے اب ان کی جگہ سنبھالی قائد اعظم محمد علی جنہ نے اور ان کو لانے والا کون ہے اقبال اقبال وہ تو مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے اقبال نے اسلام کا ٹیکہ لگایا محمد علی جنہ آپ آئیے اور اسلام کے حوالے سے یہاں پر کام کی ایک ملک کے لئے لہذا اب قائد اعظم محمد علی جنہ ان کی الفاظ کیا ہے ہمارا دستور چودہ سو سال پہلے بن چکا ہے یہ محمد علی جنہ کہہ رہے ہیں نظریات یہ ہیں اور اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو پاکستان بنایا مقصد کیا تھا آپ نے کیوں بنایا دیکھئے قائد کے جو الفاظ ہیں ہم نے ملک اس لئے حاصل کیا تاکہ دنیا کو دکھا دیں کہ اسلام کے اصول حریت اور اقوت اور مساوات کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے دکھا دیا جائے ہم نے اس لئے ملک حاصل کیا اسلام کے اصول حریت اقوت اور مساوات یہ تینوں چیزیں اسلام کی ہیں ہم ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ بنا کر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اور یہ ہی وہ اصول ہیں جو دور خلافت میں تھے البتہ قائد عظم کی ایک تقریر ایسی ہے کہ جس سے سیکولر طبقے کو بڑی تقریت حاصل ہے اور وہ جب بھی کوٹ کرتی ہے قائد عظم کی گیارہ اغسط انیس سو سنتالیس کی تقریر کو کوٹ کرتے ہیں کہ قائد کی اصل تقریر وہ ہے کہ جس میں انہوں نے جملہ کہہ دیا سون دا ہندوز will cease to be ہندوز and the مسلمز will cease to be مسلم ان قریب نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا ہم مذہبی معنوں میں نہیں یہ انہوں نے کہا مذہبی معنوں میں نہیں political معنوں میں as citizens of a state یعنی شہری کے اعتبار سے یعنی اس مذہب کا کوئی عمل داخل نہیں ہوگا سب برابر ہوں اب اس سے سیکولر طبقے نے اور دانشور طبقے نے کہا دیکھو قائد اعظم اصل چاہتے ہیں ایک سیکولر پاکستان نہ ہندو ہندو رہے گا مسلمان مسلمان رہے گا ٹھیک ہے مذہبی اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن state کے اعتبار سے سیاسی اعتبار سے یہ ملک جو ہے ایک سیکولر ملک اس سے یقیناً ایک ابحام پیدا ہوتا ہے اور اس سے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھا ہے لیکن میں آج آپ کو چاہتا ہوں کہ قائد اعظم ان کے ہرگز یہ خیالات نہیں تھے آخر ان کی ساری پچھلی تقریریں کہاں جائیں گی اور آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ 11 اغسط 1947 کو قائد کے یہ الفاظ ہیں لیکن 25 جنوری 1948 کو کراچی کی بار کاؤنسل میں قائد اعظم کا جو خطاب ہے یعنی اس تقریر کے بعد کی تقریر اس کا کچھ ایک اکس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور یہ چیزیں میں لکھی ہوئی ہیں یعنی مدون ہیں قائد کہتے ہیں کہ اسلامی اصول آج بھی ہمارے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں جیسے تیرہ سو سال پہلے قابل عمل تھے اور اب میں ان کے انگریزی کے الفاظ ذرا آپ کو اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں قائد کہتے ہیں اور میں نے کہا جاتا ہوں چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت پر مبنی نہیں ہوگی یعنی یہ کہ اس لہا پاکستان کا آئین شریعت پر ہی مبنی ہوگا اور لوگ جو ہے یہ فتنے کے طور پر اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں غالبا ان کا جو ہے کہ میری اس تقریر سے وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اب یہ پچیس جنوری انیس سوٹالیس کی تقریر اور پھر دیکھئے پروفیسر ریاض علی شاہ انہوں نے کتاب لکھی قائد اعظم اور اپنے تعلقات پر یہ وہ شخص ہے کہ جو کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پروفیسر ہیں اور ٹی بی کے سپیشلسٹ ہیں اور چونکہ قائد اعظم کو آخری دنوں کے اندر ٹی بی کا حملہ ہو گیا تھا اور اسی کے اثرات تھے جس کی وجہ سے ان کی فوتیت کی ہوئی لہٰذا جب وہ بیمار ہیں ہسپتال میں ہیں تو پروفیسر ریاض علی شاہ لکھتے ہیں میں اس وقت قائد کے پاس جب گیا میں حیران رہ گیا ان کو دیکھ کر کہ صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ابھی ٹی بی کا علاج نہیں تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ اور اس حالت میں بھی کہتے ہیں کہ قائد نے مجھے دیکھ کر کہا آپ کو آنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی اور یہ کہتے ہوئے بھی ان کا سانس پھول گیا جب میں지가 تو کچھ دیر بعد میں نے دیکھا لیکن چونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیں تو کچھ کہنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پھر خاموش ہے پھر کچھ کہنے کوش کرتے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ اس سے قائد کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ایک دفعہ جو کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیں اور پھر اس کے بعد آپ کو تکلیف ہوگی آپ کچھ نہ کہیں تو قائد نے بڑی حمد کا قبی یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی یہ تاریخ کا حصہ ہے قائد نے کہا مجھے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو اتمنان حاصل ہوتا ہے یہ کام بڑا مشکل تھا اور واقعتا میں اکیلا نہیں کر سکتا اور یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا ہے اور اب آخری الفاظ نوٹ کیجئے اور اب یہ مسلمانان پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائے یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے کہ مسلمانان پاکستان اور آخری الفاظ ہیں بس طرح مرد پر الفاظ ہیں اب یہ مسلمانان پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خلافت کا نمونہ بنائیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی نگاہ میں یقیناً قرآن کی وہ آیت ہوگی سورہ نور کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لیستخلفنن فی الارض اللہ وعدہ کرتا ہے جو تم سے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا اکبال قائد اعظم کی نظر میں یہ آیت تھی تاکہ اللہ وعدہ پورا کرے اور تمہیں زمین کی بادشاہت عطا کرے خلافت عطا کرے مزلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو خلافت کا نمونہ بنائیں تو قائد اور اکبال کے نظریات تو ایک ہیں اور وہ یہ کہ یہ ملک اسلام کی منعات پر حاصل ہوا اور اس کو خلافت کا ایک نمونہ بنانا ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ ماز اللہ کوئی سیکلر پاکستان ہے یا قائد کے نظریات سیکلر تھے یہ ہد گرجے کی ڈھٹائی کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن آج ہم سوچیے کہ ہم کہاں کھڑیں وہ جو اسلامی نظریات جس کی بنیاد پر پاکستان بنا آج ہم نے کتنا ان کو پروموٹ کیا یا ان سے بے وفائی کی ہاں آئین میں یقینا ہم نے یہ کر دیا آئین میں لکھ دیا لہذا قانونی اور آئینی اعتبار سے یہ ایک اسلامی ریاست ہے اس لیے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے لیکن اصل مسئلہ تو آگے کا تھا کہ اب اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات پر اس کی قانون سازی ہونی تھی اچھا اسلامی نظریاتی کانسل بھی بن گئی انہوں نے اپنے سوام سفارشات بھی دے دیں اور مسلسلہ آ رہی ہیں اور سب مدمن ہیں لیکن ان پر پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوتی یہ ہے جہاں پر وہ دیوار کھڑی ہوئی اس لیے کہ اگر وہاں بیس ہو گئی تو قانون بنے گا قانون بنے گا تو پھر یہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا پریکٹیکل ہی ہو جائے گا ابھی تو صرف تھیوریٹیکل ہی ہے نا تو وہاں پر جو ہے بیریئر ہے اور باسٹ برس ہو گئے ہم نے اس بیریئر کو جو ہے پوری قوت کے ساتھ قائم رکھا ہوا وہ نہ آگیا نہیں دنیا اور دولت پرستی کو اپنا شعار بنایا ہے اقربہ پروری کو شعار بنایا ہے کہ سب سے عالی عوضہ اس کو دو جو ہمارا دوست ہو یا ہمارا رشتہ دار ہو اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اور پھر کرپشن وہ ایک ناسور بن چکا اور اسی کی وجہ سے دیکھی ہمارے روپے کی قیمت گر رہی ہے ابھی ستر روپے ڈالر تھا پھر اسی ہوا اب 83-84 ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا بڑے بڑے ادارے مارے ملک دیوالیاں ہونے پہنے آپ نے پی بیک کرنا ہے ڈالر میں پہلے ستر روپے کا ڈالر تھا اب 82-83 کا ڈالر ہو رہا ہے جس طرح چڑھ رہا ہے آپ نے پہلے ستر رہا ہے اور بات تو یہاں پر روپاؤں کی نہیں ہوتی ہے یہاں تو عربوں اور خربوں کی ہوتی ہے تو عربوں اور خربوں کے دن جو ہے پیسہ گیا اور وہ بٹھا گیٹ گیا اس کا ہی دارہ یہ ہے کرپشن کا ناسور نتیجہ ملک میں پیسہ نہیں پیسہ نہیں تو کیا کریں آئی ایم ایف زندہ باد ورلڈ بینک زندہ باد مزید ان سے کرزے لو کبھی 30 بلین ہوتے تھے now we are crossing 50 بلین 50 بلین ڈالرز کرزہ ہمارا بال بال جکڑا ہوا ہے کرز کے اندر مزید کرز لو اچھا کرز لیا ہے تو ریپے بے کرنا ہے اور اس ریپے بے کرنا ہے تو سود کے ساتھ کرنا ہے تو سود کہاں سے آئے گا ٹیکس لگاؤ پیٹرول مہنگا ریزل مہنگا گیس مہنگی بجلی مہنگی اور ابھی انہوں نے کہا فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے مزید کرزہ دیں گے value added text کو آشامل کرو اور ہر چیز پر text بڑھاتے جاؤ تو عام آدمی کدھر جائے تو غربت آئے گی مہنگائی آئے گی بیروزگاری آئے گی اوپر سے ہماری جو ہے load shedding کا جو ہے وہ ایک علیدہ عذاب ہے جینا دو بھر اس کے اثرات زرات پر اور آپ کی سنت اور معیشت پر زرات کا پیہ کیسے چلے پانی کہاں سے آئے بجلی نہیں چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں اگر ڈیزل پچھنا ہے تو ڈیزل اور پہلے مہنگا ہو چکا ہے لہٰذا جینا دو بھر نتیجہ بیروزگاری ڈکیٹی چوریاں جب غربت آتی ہے تو پھر یہ آتی ہے پھر ملک کی آزادی اور خودمختاری کی کیا کیفیت ہے ہم نے تو اپنے ملک کو سیف گارڈ کرنا ہے کسی آج تک کسی ملک میں آپ نے کوئی مثال دیکھی ہے کہ اس کے ملک میں دوسرے ملک کے جہاز آئیں اور بمباری کر کے چلے جائیں اور سالہ سال سے بمباری کر رہے ہیں اور ملک کی حکومت ان کو ذرا بھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہ ہو نہ رکوانے کے لیے تیار بلکہ انڈر ہینڈ ان کے ساتھ معاملہوں کے ٹھیک کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں ہرمارے بیسز موجود ہیں آپ کو افغانستان سے ڈرون اڑانے کی کیا ضرورت ہے یہیں سے اڑاؤ یہیں پر جو ہے عملے کرو اور یہیں بٹھا دو وہ جو غلامی کے اندر عالی اور صاف ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ملک کی وحدت وہ پارا پارا ہو چکی آج چلیے سرحد کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر دہشت کر دیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں آج پنجابی بلوچستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے وہاں پاکستان نیشنل انتھم نہیں گایا جا سکتا ہے اس قدر نفرت بھر دی گئی ہے اور جو حالات ہیں وہاں کے یہ بلوچستان کا حال ہے سندھ میں بھی حالات آپ کو جانتے ہیں تو بہرحال اس وقت پاکستان کی جو کیفیت ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی جب پاکستان بنا تو اللہ نے کیفیت بیانتا ہے ایک وہ ہے قرآن تو تا قیام قیامت رہنوائی اجائبات اس کے کھلتے جلے جاتے ہیں سورہ نحل کی آیت ہے وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرْيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک بستی تھی جو بڑی امن والی اور مطمئن بستی تھی يَاتِهَا رِزْقُهَا رَغَدَمْ مِنْ قُلِّ مَقَانٍ اس کا رزق اس کے پاس آتا تھا ہر طرف سے پھل آ رہے ہیں اجناس آ رہی ہیں جنگلات ہیں باغات ہیں خوشک بیبہ ہے گندم ہے چاول ہے ہر طرف سے امن ہے سکون ہے کھانا پینا غافر ہے بڑی پر امن بستی تھی لیکن کیا فرمایا فَقَفَرَتْ بِعَنْ أُمِ اللَّهُ انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی اللہ کے قانون کو نافذ نہ کیا اسلام کی سوشل ویلیوز پر عمل نہ کیا اسلامی معاشرہ تشکیل نہ دیا وہ اپنی بس وہ کھانے پینے میں لگ گئے اور اپنی جو ہے مٹیریلسٹک ترقی کے اندر لگ گئے اللہ کو بھلا دیا اس کے دین کو بھلا دیا یہ ہے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی بلکہ تحذیب بھی وہ اپنائی جو اپنی تحذیب بھلا دی اور مغربی تحذیب اور ہندوانہ تحذیب کو آج دیکھیں ہر طرف ہندو کی تحذیب انڈین فلمیں انڈین گانیں اور کیبل پر بھی انڈین چینلز اس کو عام کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اندر آگئے وضع میں تم ہو نصارت و تمدن میں حنوب یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود ویلنٹائن ڈے برث ڈے بسند ڈے وغیرہ وغیرہ ہم نے ان کی تحذیب کو اپنا لیا تو انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی فَعَذَاكَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پینا کر بھوک اور خوف کا مزہ چکا آج سوچئے آج ہمارے اوپر بھوک کا لباس ہے کے نہیں شہروں کی بات نہ کیجئے بیس فیصد آبادی اسی فیصد آبادی اور دہاتوں میں رہتے ہیں کس طرح غربت قسم پرسی کی حالت میں زندگی مہنگائی کے طوفان نے ان کے لیے عذاب بنایا ہے دو وقت کی روٹی کمانا ان کے لیے مشکل ہے اور یہ وہ قوم ہے کہ ابھی مارمزان آیا نہیں ہے اور چینی دال گندم چاول پہلے ہی آسمان کو چھوڑے تاکہ اور بھوک پیدا ہو مرتے کو مارے شاہ مدار پہلے ہی مر رہے ہیں اوپر مہنگائی اور کرو اور یہ سارا سٹاکیں جن کے ہیں جن کے بارے نیار ہیں وہ سارا کچھ خود ہی کر رہے ہیں تاکہ نچوڑ لیں اس میں سے ان کا آخری کترہ بھی خون کا جو ہے نچوڑ لیا ہے اس کے بارے اور ہم نے زراد کو ترقی نہیں دیا ملک زرائی ملک ہے اور ہندوستان نے اپنی زراد کو ترقی دیا ہے ایک ایک انج کو جو ہے انہوں نے قابل کاش بنایا اور مراد دی ہیں کسان کو آسانیاں پیدا کی ہمارا کسان تو وہ جو ہے بجلی کا بل بھر نہیں سکتا کس قدر وہ مہنگا بل ہوتا ہے اور ڈیزر پر چلائے تو وہ آسمان کو باتیں کر رہا ہے بھارت نے اس کے مقابلے ہیں پہنی زراد کو ترقی دیا تاکہ بھوک نہ ہو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پہنا دیا بھوک کا لباس اور خوف کا لباس آج ہم ملک میں دیکھیں خوف کی کیفید اللہ کا ڈر نہیں ہے قبر کا ڈر نہیں ہے آخرت کا ڈر نہیں ہے ڈر ہے امریکہ کا اور نیٹو کا ڈر ہے اور ساتھ لالچ بھی ہے اور ڈالر لو اور ڈو مور کی پالسی پر عمل پیرا ہو جائے اور کشکول ہاتھ میں لے کر ملکوں میں پھرو اور فرینڈز آف پاکستان سے کہا ہم تو غریب ہو گئے ہمیں پیسے تو پیسے تو اور فرینڈز آف پاکستان نے مایوس کیا تو پھر آئیے میں فر ورلڈ بینکہ کنڈا کھڑکا ہے کہ بھئی ہم تو مر رہے ہیں پیسے تو خوف ہم تو بھوکے مر رہے ہیں ہم دنیا کو چاہیے ہماری مدد کریں ہم ان کے لئے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یہ خوف ہے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے سورہ انفعال میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً اَنْ اَمَهَا عَلَا قَوْمِ یہ حالات اس لئے پیدا ہوتے ہیں بھوک اور خوف کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اپنے احسان اور اپنی نوازش کو کسی قوم پر جب وہ ڈالتا ہے تو اس وقت تک نہیں بدلتا نعمت کو جاری رکھتا ہے احسان کو جاری رکھتا ہے اپنی نوازش کو جاری رکھتا حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِن جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدل دیتے ہیں اپنے نظریات کو بدل دیتے ہیں اپنے اہداف کو بدل دیتے ہیں اپنے اصولوں کو بدل دیتے ہیں اپنی پولیسیز کو بدل دیتے ہیں اپنی آزادی کے اصل مفہوم کو بدل دیتے ہیں اپنے کردار اور اخلاق کو بدل دیتے ہیں اپنے اللہ سے رشتے کو بدل دیتے ہیں اپنے رسول کے ساتھ تعلق کو بدل دیتے ہیں اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو بدل دیتے ہیں اپنی ترجیحات بدل دیتے ہیں دین کی بجائے دنیا پرستی اور خودغرضی کو جو آگے کر لیتے ہیں جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدل دیتے اللہ فرماتا ہے میں تو نعمتیں جاری رکھتا ہوں ہاں اگر وہ اپنے آپ کو بدل دے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو جب اپنی حالت بدل گئی اپنے نظریات بدل گئے پردار بدل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے یہ ہے قرآن مجید میں قوموں کے اروج و زوال کا نقشہ جو قرآن پیش کر رہا ہے چہروں کی تبدیلی سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے چاہے پچھلا چہرہ ہے آج کا چہرہ ہے کل کا چہرہ ہے تبدیلی نہیں آتی ہے آپ کچھ اور چہروں کو لے آئیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی خیال تھا کہ وردی کے اترنے سے بدلی آئے گی آئی گی وہی پولیسی ہے اس سے دو قدم آگے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے سب اسی کی ظلف کے اسیر ہوئے وہ پچھلے ہوں یا موجودہ ہوں سب امریکہ کی ظلف کے اسیر ہیں چہروں کی تبدیلی سے کوئی حالات ہی ہے یا وردی کے بدلنے سے کوئی حالات ہی نہیں ہاں تبدیلی آئے گی اگر نظریات جس کے تحت ملک حاصل کیا وہ اقبال اور قائد عظم کے نظریات اس کے مطابق ملک کو بنایا جائے خلافت کا ایک نمونہ دنیا کو دکھایا جائے تو تبدیلی آئے گی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے ورنہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہی بند ہیں اور بھوک اور خوف کا لباس پہنایا ہوا اللہ ہیں اصل مسئلہ یہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اگر یہ اب یہاں بنی اسرائیل سے کتاب ہے لیکن دارہ رقیقہ آئینہ تو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اگر یہ تورات کو قائم کرتے انجیل کو قائم کرتے اور جو کچھ ان کے رب نے ان کی طرف نازل کیا ہے اس کو قائم کرتے یعنی ہمیں سنایا جا رہا ہے اگر تم قرآن اور اپنے قرآنی نظریات قرآن اور سنت کے نظریات کو دنیا میں قائم کرتے لَعَقَلُ مِنْ فَوْكِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُولِهِمْ تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے یعنی اللہ رزق کے خزانے آسمان سے بھی اتارتا اور دنیا سے بھی اللہ رزق کے خزانے جو ہے ان کے لئے اگاتا اگر قائم کرتے وہ نظریات وہ خلافت کا نقشہ جس کو اقبال نے کہا جس کو جناح نے کہا یعنی مسلمانہ نے پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر خلافت راشتہ کے نظام بنائے تاکہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت ادا فرمائے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے دیکھئے ریائلٹی ہر جگہ ایک ہوتی سچائی ایک ہی ہوتی تو آج اصل میں آزادی کا جو اصل مفہوم ہے ہم نے اس کو بدل دیا ہے آزادی ہے ایک اللہ کی غلامی وہ نظام قائم کرنا جو اللہ کا متی اور فرما پردار نظام ہے اور باقی تمام انسانوں سے آزادی یہ ہے آزادی کا مفہوم ہے لہٰذا اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس تاریخ چودہ آگست اہم تاریخ ہے باسٹھ برس ہو گیا ہے اور قمری اعتبار سے تو نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تریسٹھ برس تھی قمری اعتبار سے تو قمری اعتبار سے پاکستان بھی آج حضور نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو چورہ آئے تریسٹھ برس ایک ساری ویری امپورٹنٹ لینڈ مارک لہذا آج بھی اگر ہم کچھ چیزیں پریورٹی کے طور پر ترجیحات کے طور پر تیہ کر لیں تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج بھی جو ہے یو ٹرن ہمارے لئے پیدا کر دے اور ہمارے لئے رزق کے خزانے کھول دے اور خوشحالی کے طرح دروازے کھول دے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی فوجی آپریشن ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے ان سے مذاکرات کیا جائے اور صلح کی بات کی جائے امن کی بات کیا ہم چاہتے ہیں امن میں سمجھتا ہوں فوج بھی چاہتی ہے امن ہر کوئی چاہتا نہیں لیکن اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات میں گفتگون میں ورنہ آج امریکہ کو آئے ہوئے عراق میں کتنے عرصہ ہو گیا کیا دھما کے رکھے آج بھی نہیں رکھے ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے 20-25 افراد جو ہے صفات پا جاتے ہیں یہاں بھی یہی ہوگا یہ بالکل desperate ہو جائے وہ کیا کرے گا جس کا گھر اڑ گیا ڈرون حملوں سے جس کے بیوی بچے شہید ہو اس کی آنکھوں کے سامنے what will he do اس کو ہم دہشتگر کہتے ہیں that is actually a reaction اس کا reaction ہے میرے بچے جو ہے مارنے اور وہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں اور پنجاب کے لوگ آرام سے بیٹھیں یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں مارے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں یا تو کہے دو کہ یہ جو ہے سردی علاقہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں اگر پاکستان کا حصہ ہے اگر وہاں سے سواز سے متاثرین آئے ہیں اور پنجاب کے لوگوں نے دل کھوڑ کر حمایت کی ہے تو وزیرستان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے تو آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں اور اگر نہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پھر ایک اگریکسی پالسی کریں یہ اگریکشن ہے لہذا ان سے صلاح کے مذاکرات کیا جائیں اور آئین سے ماورا اقدامات جس نے کیے اور لال مسجد کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو عدالتی طریقے سے کار واقعی سزا دی جائے انہوں نے ملک آئین کے ساتھ کھیلا ہے اور اپنے مفاد کے تحجیر سارا کچھ کیا ہے اور مسلمان بچیوں کو قرآن پڑتی بچیوں کو فاس فورس بم کے ذریعے سے جو ہے خاک و خون میں نہایا ہے ان کو عدالتی طریقے سے واقعیتاً قرار واقعی سزا دی جائے تو آزادی آئے گی قوم کے اندر ایک جذبہ اٹھے گا کہ ہاں دنیا میں عدل ہے پاکستان میں عدل ہے آج عدلی آزاد ہے ہماری بچیوں کو مار دیا گیا کیا جرم تھا ان کا اسلام کی بات کرتی تھی مطالبہ اسلام کا تھا اور وہاں آپ تو جو ہے وہ سیاسی جو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بارہ لیے یہ حکم نہیں دیا ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو بلکہ پیچ اپ کروائے تو جس نے یہ حکم دیا ہے عدالت بھی یہ ہے ثابت ہو جائے تو ان کو یہ سزا ہونی چاہیے تیسرا امریکن پالسی کے تھری ڈیز ہیں تھری ڈیز اس کا انکار کیا جائے وہ تھری ڈیز کیا ہیں ڈالر ڈرون ڈو مور ان سب کا انکار کیا جائے نامیں ڈالر چاہیے ڈرون بند کرو ڈو مور ڈو مور نہیں ڈو مور تھری ڈیز کا انکار آپ دیکھیں قوم کے اندر کیسی یکجیتی پیدا ہوتی آج کوئے لیڈر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہر ملک کو اجازت ہے تو وہ اپنی خودمختاری اور سالمیت کی بات کرے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے آپ کا جیسے کسی وقت بھٹو نے کہا تھا گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بھا بنائیں گے قوم کے اندر جذبہ پیدا گوا تھا ٹھیک ہے ایٹم بھا بنائیں گے ہم گھاس کھا لیں قوم تیار ہو گئی تھی قوم قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ صحیح بات کی جائے غلامی کی بات کی جائے تو قوم نہیں اٹھتی قوم تو پھر جو ہے بیٹھ جاتی ہے جب لیڈر ہی جو ہے غلامی کی بات کر رہا ہے انگریز کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں اگر قیادت ہی جو ہے غلامی کا ٹاک پینا دے پھر قوم کے اندر جذبہ نہیں پیدا سا ہاں قیادت اگر یہ فیصلہ کر لے کہ اپنے اصولوں اور نظریات کے مطابق ایک ملک چلانا ہے اور آزادی اور خودمختاری ہے اور ایک آزاد اور باوقار ملک کی حیثیے سے رہنا ہے اور اس کے لئے کہیں کہ ہم دنیا کی کوئی قوم بھی جو ہے ڈرون املک جو ہے اس طرح جو ہے وہ پرداشت نہیں کر سکتے نام ہے آپ کا پیسہ چاہیے اور نو مور ہم اپنے معاملات خود تہہ کر لیں تو آپ دیکھیں کہ قوم کے اندر کیا جذبہ بیدار ہوتا ہے کتنی یکجہتی پیدا ہوتا ہے قوم کس طرح جو ہے لیڈروں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے چوتھی بات یہ کہ جو بھی اس وقت ہماری جہادی اسکری تنظیم ہیں اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت موجودہ علماء ہیں وہ چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث علماء ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو قائل کیا جائے اور وہ آگے ان جہادی تنظیموں کو قائل کریں کہ نفاظ اسلام کی بات آپ کی صحیح ہے لیکن اس کے لئے آپ پر امن راستہ اختیار کیا ان کے دروق کام کیا جائے ان کے تعلقات بہرحال ہوں گے ضرور ہوتے ہیں اسلام کا رشتہ سب کا سانجھا ہے ان کو پرموٹ کیا جائے خود بھی جو ہے ان کے ساتھ صلح اور امن کی بات کی جائے اور علماء کے ذریعے سے ان کو قائل کیا جائے کہ نفاظ اسلام کی بات درست لیکن آپ پر امن راستہ اختیار اور آخری بات وہی ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے لئے بنا تھا جب تک کہ اس مقصد کو ہم حاصل نہیں کرے پورے ملک میں شریعت کا نفاظ اس کو خلافت کا گیوارہ اور ان کا مطالبہ بھی وہی ہے لہذا اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ پورے ملک میں شریعت کا نفاظ تو اللہ کے بھی خزانے کھل جائیں گے اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی کھل جائے گا عوام کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا اور صحیح آزادی کا مفہوم تب سامنے آئے گا ورنہ آج ہم غلام ہیں غلام کی عزیزیں ہم جو ناچ رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں تو غلام کو بھنگڑے ڈال رہے ہیں کوئی آزادی نہیں ایک اللہ کی غلام ہے باقی تمام مستانوں سے آزادی یہ ہے اصل بہت ہم آزادی کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آزاد رکھے قائم رکھے اس کی نظریات نظریاتی سردوں اور جغرافیائی سردوں کی حفاظت کرے یہاں شریعت کا نفاظ ہو اور اس کے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لئے محنت اور کوش کریں حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ یہاں پر شریعت کو نافذ کریں اس کو خلافت کا گہوارہ بنائیں اور اقبال اور قائد عظم نظریات کے مطابق اس ملک کو قائم کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين